بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں جنیل خان کھلاچی آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین ہو سکتا ہے جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے قومی اسمبلی اور سینیٹ کا مشترکہ جو سیشن ہے وہ شروع ہو چکا ہو آج کا دن پاکستان کی سیاست میں انتہائی اہم ترین دن ہے کیونکہ آج دس اپریل ہے اور سپریم کورٹ نے دس اپریل تک کی ہی محلت دی دی تمام اداروں کو الیکشن کروانے کے لیے یعنی آپ جن جو جو ادارے الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کرتے ہیں جس کی وجہ سے الیکشن ہوتے ہیں ان تمام اداروں کو سپریم کورٹ نے دس تاریخ کی محلت دی تھی اور الیکشن کمیشن کو یہ کہا تھا کہ آپ نے گیارہ تاریخ کو یہ ساری ریپورٹیں جمع کروانی ہیں کہ کیا اپ ڈیٹ ہے آج آخری دن آئے جو کچھ ہوگا سو ہوگا تو اسی وجہ سے آج جائنٹ سیشن رکھا گیا ہے چار بجے تو ہو سکتا ہے جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے اس وقت چار بج چکے ہو جائنٹ سیشن ہو چکا ہو جائنٹ سیشن کی مزید جو بھی کاروائی ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا اب تک جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں پریکٹیسز اینڈ پرسیجور بل جو آج اس کو باقیدہ طور پر منظور کروایا جائے گا آپ کو پتا ہوگا کچھ دن پہلے قومی اساملی سے اس بل کو منظور کروایا گیا تھا منظور کروا کر صدر مملکت کو وہ بھیج دیا گیا تھا کیونکہ زیادی سی بات ہے صدر مملکت اس بل کے اوپر سائن کریں گے تو تب ہی وہ قانون بنے گا فواد چودری صاحب نے اس وقت آپ کو یاد ہوگا یہی کہا تھا کہ ابھی یہ بل منظور ہوا ہے قانون نہیں بنا اس کی امپلیمنٹیشن زیادی سی بات ہے قانون بنے گا تو اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی نا جب قانون ہی نہیں بنا تو پھر امپلیمنٹ کیسے ہوگا قانون بنے گا تب ہی اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی قانون ابھی تک نہیں بنا تو صدر مملکت نے اس بل کو مسترد کر دیا تھا اس لحاظ سے کہ اس کو نظر ثانی کے لیے دوبارہ قومی اساملی کو بھیجوا دیا جائے اس کے علاوہ انتہائی اہم پوائنٹ جو ابھی آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں کہ توہین عدالت کا جو قانون ہے اس کو محدود کیا جائے گا جس طرح چیف جسٹس کے اختیارات محدود کرنے کے حوالے سے بل منظور کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے جو اختیارات ہیں ان کو محدود کرنے سے بل منظور کیا جا رہا ہے اسی طرح توہین عدالت کا جو قانون ہے اس میں ترمیم کی جائے گی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو کام ہم کر رہی ہیں سپریم کورٹ ہمیں نہیں چھوڑے گی توہین عدالت لگے گی یہ لوگ نا اہل ہوں گے ایونکہ کل فواد چودری صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ وزیراعظم نا اہل ہوں گے توہین عدالت اس پر لگے گی آج اسی وجہ سے کہلی جی کہ یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ آج دس اپریل ہے آخری دن ہے آج بارے بجے تک انہوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ کریں گے اور اس کے علاوہ ساتھ اور بھی دو تین چیزیں دو تین خبریں ہیں جو کہ ان دہائیے میں وہ آپ کو سامنے میں رکھ جاتا ہوں کل اسلامباد پولیس نے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جب معاملات تھوڑے سے خراب ہونے شروع ہوتا ہے پھر خان صاحب کے اوپر ایک مقدمے پہلے سے بنے رہتے ہیں تاکہ آڈینس کی جو توجہ ہے وہ اس طرح طرف تل چلی جائے اب لوگ خان صاحب کے ساتھ جاتے ہیں گاڑیاں ہوتی ہیں عوام ہوتی ہے اب پیشی کا کیا بنا یہ ساری کہ لیجی ایک ایک قسم کی ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو ان لوگوں کو یعنی حکومت کو یہ پتا ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی کاروئی ڈالنی ہوتی ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ زمان پارک میں جب خان صاحب پیشی پر گئے تو پیچھے سے حملہ کر دیا تو اسی ذرا کل کا دن جو ہے وہ انتہائی اہم ہے کیونکہ کل الیکشن کمیشن نے ریپورٹ جمع کروانی ہے جبکہ آج کا دن بھی انتہائی اہم ہے تو اسی وجہ سے انہوں نے یعنی حکومت نے اسلامباد پولیس نے دو مقدمات میں توشہ خانہ اور اس کے علاوہ اور دو مقدمات میں کل خان صاحب کو شامل تفتیش ہونے کا حکم جاری کر دیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر خان صاحب شامل تفتیش نہیں ہوتے تو پھر قانونی کاروائی کی جائے گی دو مقدمات میں اور اس کے علاوہ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ساتھ اور مقدمات میں بھی خان صاحب کو شامل تفتیش ہونے کا پرسو کا حکوم بھی صادر کر دیا گیا ہے یعنی یہ جو دو تین دن ہیں وہ خان صاحب کے لیے انتہائی مصروفیت میں گزریں یعنی اس قسم کا جو پلین ہے وہ انہوں نے بنا رکھا ہے تو بارل اس کے علاوہ مذاکرات کے حوالے سے انتہائی اہم ترین جو خبریں وہ سامنے آ رہی ہیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ پی ڈی ایم کی ایک بڑی جماعت ہے وہ بھی اس وقت یعنی وہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ خان صاحب کی جانب ہے ایونکہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں چیف جسٹس سے کل کمروزمان کائرے صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں اور اسی طرح خان صاحب کی جانب سے جو سیکنڈ لیڈرشیپ ہے یعنی اس میں اسد کیسر ہو گئے اور اس طرح جانب فواہ چودری صاحب ہو گئے وہ بھی بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں میں آپ سے بارہا یہ کہہ چکا ہوں خان صاحب ہمیشہ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں مکمکہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ لوگ مکمکہ چاہتے ہیں خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر بالکل اپنے مذاکرات کرنے ہیں پھر ٹھیک ہے ون پوائنٹ ایجنڈا ہوگا کہ الیکشن پر بات کرتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں یہ لوگ صرف ایک یعنی ون پوائنٹ ایجنڈے پر بات نہیں کرتے یہ اپنے منمانی کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر جو مقدمات ہیں ان کے اوپر جو کیسز ہیں جو الزمات ہیں ان کے اوپر ان کے اوپر جو مکمکہ کرنا چاہتے ہیں اور خان صاحب اسی وجہ سے یعنی کرپشن کے کیسز کے اوپر ان کے ساتھ کبھی بیٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اس کے علاوہ ایک اور انتہائی اہمترین خبر مخدوم شہبدین ہمارے نوجوان جنرلسٹ ہیں یوٹیوبر ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوست ہیں ان کے خلاف ان کے گرد جو گھیرا ہے وہ تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک بڑی مہارس سے جو کاروائی ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جس کا نام ہے آہ واصف قازمی واصف قازمی کو پہلے گرفتار کیا گیا بھلکہ پہلے لا پتہ کیا گیا یعنی یہ محسوس کروایا گیا یہ بتایا گیا کہ وہ لا پتہ ہے اس کے بعد پھر چند دن بعد اس شخص کو اس کی کسٹڈی اس کو شو کروایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ جناب حالی پاک فوج کے خلاف پروپاگنڈا کر رہا تھا پاک فوج کے خلاف جو سوشل میڈیا کی مہم میں یہ چلا رہا تھا یہ کیوں چلا رہا تھا اس کو مواد دو بندے پروائیڈ کر رہے تھے ایک سابقہ ایمینے ہے پاکستان کی وہ اور اس کے علاوہ میجر آدل راجہ ان دو بندوں کا نام بتایا گیا کہ یہ دو بندے اس بندے کو یعنی واصف قازمی کو مواد جو ہے وہ پروائیڈ کر رہے تھے بیرونے ملک سے اور پھر یہ بندہ پاکستان میں پاک فوج کے خلاف باقیدہ طور پر مہم چلا رہا تھا اچھا یہ سارے بیان اس ملزم نے دیا یعنی ملزم سے بیان دلوایا گیا ملزم نے یہ کہا کہ مجھے مواد فہاں سے ملتا تھا اور پھر میرا مقصد کیا تھا یعنی پاک فوج کے خلاف جو ہے وہ پراپا گنڈا کرنا اور اس کے علاوہ ملزم نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے دوست نے مجھے ملوایا میجر جنرل آدل راجہ اور مخدوم شہاب الدین سے مجھے برطانیہ میں ملوایا گیا میری ان سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد پھر اس ایجنڈے کے تحت مجھے پاکستان میں لاؤنچ کر دیا گیا تو یہ کاروائی جو کہ انتہائی بریق کاروائی ہے اور انتہائی اہم ترین کاروائی جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے یہ واضح طور پر لگ رہا ہے کہ مخدوم شہاب الدین کے خلاف جو گھیرہ ہے وہ مزید تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے آنے والے چند دنوں میں مخدوم کی گرفتاری بھی ممکن ہو سکتی ہے اس سے پہلے صدیق جان ہو گرفتار ہوئے اس سے پہلے عمران ریاض جو ہے وہ کئی مرتبہ گرفتار ہوئے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو ضرور ان سے اختلاف رکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو گرفتار کر دیا جائے اس کی زباں بندی کی جائے آہ تو یہ میرے خیال میں مسئلہ کا حال نہیں ہے گرفتاری مسئلہ کا حال نہیں ہے تشدد مسئلہ کا حال نہیں ہے آپ ان سے اختلاف رکھ سکتے ہیں اس کو بٹھا کر ٹیبل ٹاک کر سکتے ہیں ان کو اپنے معاملات سے قائل کر سکتے ہیں اپنی پرفارمس اس کو دکھا سکتے ہیں یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور انتہائی اہمترین خبر جوہے چودری کا نام آپ نے سنا ہوگا سینئر جنرلسٹ ہیں بہت بڑے ذراعے ان کے بہت بڑا اثر و رسوخ ہے جنرل باجوہ کے قریب سمجھے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ موجودہ حکومت جو ہے پی ڈی ایم کا حکومت ہے اس میں تمام جماعتوں کے وہ قریب سمجھ جاتے ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں بڑے اثر و رسوخ رکھتے ہیں تو کل انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب جو مذاکرات کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے اب پاکستان تحریک انصاف اور اس میں جو باقی جماعتیں ہیں اور اس میں ساتھ اسٹیبلیشمنٹ بھی شامل کر لیا جائے ان کے درمیان جو سرکل ہیں یہ جو فیکٹر ہیں ان کے درمیان جو مذاکرات اب شروع ہونے والے ہیں اگر یہ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی اور مذاکرات نہیں ہوں گے یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ آخری مذاکرات کا دور ہے جب اس کے بعد پھر مذاکرات نہیں ہوں گے اور یہ مذاکرات ناکام بھی ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر مارشاللہ ہی آئے گا انہیں صرف ایک راستہ پھر بعد میں بجتا ہے جو مارشاللہ کا ہے جو کہ اچھا نہیں ہے میں بساتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ مارشاللہ کیونکہ جمہوری ملک ہے تو جمہور کی جی عوام ہے جن جو عوام ہے جو جمہور ہے اس کی بالدستی ہونے چاہیے نہ کہ کسی ایک فرد باہت کی بالدست بھی ہو ملک کے لئے اچھا نہیں ہے تو جو صورتحال بن چکی ہے جو محول بن چکا ہے اس سے تو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ مذاکرات مجھے جو لگتا ہے وہ ناکامی کی طرف ہی جائیں گے مزید اس حوالے سے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ میرے تک پہنچتی ہے میں بروقت آپ تک پہنچاؤں گا ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ انہی واری ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ